بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کے نیجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کے کچھ آف ایر حصے سوشل میڈیا پر نشک ہوتے ہی ملک بھر میں نئی بحث شریع ہو گئی پروگرام میں اس بات کا اطراف بھی کیا گیا کہ یہ انٹرویو پلانٹڈ تھا پروگرام میں بریک کے دوران ایک اور معروف اینکر کو کسی کا فون آیا اور جنہیں بعد میں موسیٰ گلانی کہہ کر مخاطب کیا گیا موقع تو دے رہی ہے نا یار اپنا پہلے شروع میں استیبلش کرنا نا جو عمد میر نے کل رچت علیوی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں وہ بھی تو ہمیں پھاک کرنا نا اب ملک صاحب کو کہنا ہے کہ اس کا نام لینے دیں زراد لینے نہیں دے رہے نہیں نہیں یہ بات کریں نا بات کریں کون ہے عبدالقادر عبدالقادر گلانی پروگرام اینکر کے مطابق فون کرنے والا شخص عبدالقادر گلانی تھا اور فون پر بات کرنے والے ملک ریاض تھے اس دوران ملک ریاض کے موں سے خود کو کلیر کرانے کی کوشش بھی کی گئے پہلے شروع میں استیبلش کرنا نا جو عمد میر نے کل رچت علیوی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں وہ بھی تو عمد صاحب کرنا نا اب ملک صاحب کو کہنا ہے کہ اس کا نام لینے دیں زراد لینے نہیں دے رہے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں مہمان کی فرمائشیں بھی سامنے آئیں سوالوں کے معاملے پر اینکرز کے درمیان نوک جھوک بھی ہوئی اور ایک واقعوت کر گئے جائرہ یار ہے آپ کو اینڈا بیٹی کے طور پر اینکوری جیز اگرین روٹے ہوئے مان کر واپس آئے تو خاموش رہنے پر تلے رہے دو گھنٹے جاری پروگرام میں نوک جھوک بھی چلتی رہی اور فرمائشیں بھی ہدایات بھی آتی رہی اور ان پر عمل بھی ہوتا رہا معاملہ صرف یہیں ختم نہیں ہوا عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد میڈیا دفاتر کو ای میل کے ذریعے ملک کے نامور صحافیوں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرس جاری کی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن سے رکوم اور پلوٹس کی مد میں فوائد حاصل کیے دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ یہ فہرس بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی لیکن کسی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی قضیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں میڈیا اور اس سے جڑے اپراد تک کردار بھی ضرور زیر بحث آئے گا اور جہاں اس سے پہلے نویڈیا کے لئے ضابط اخلاق کا مطالبہ صرف حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا اب آرہ عدلیہ نے بھی اپنے فیصلے میں یہی مطالبہ کر ڈالا ہے